اس موڈیول میں ہم ریسرچ کے ایمز اور ابجیکٹیوز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے اور ان کے درمیان ڈیفرنشیئٹ کرنے کی کوشش کریں گے اس کے علاوہ ان کی ریسرچ کے پروسس میں اہمیت کیا ہوتی ہے اس پہ بات کریں گے ریسرچ اوبجیکٹیوز اور ایمز کا تعیون اسی طرح سے ریسرچ کے لیے امپورٹنٹ ہے کہ اس کے بغیر آپ اپنی ریسرچ کا سکوپ اس کی ڈیپٹ اس کا اوورال ڈیریکشن جو ہے ریسرچ کی اس کا فیصلہ نہیں کر سکتے اگر آپ نے ریسرچ کے ایمز جو ہیں وہ بنیادی طور پہ اصل میں آپ کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں اس ریسرچ کے ذریعے سے اس کا تعیون کرتے ہیں یہ بنیادی طور پہ آپ سمجھ لیجئے کہ جب ریسرچ کا پروسس تکمیل پہ پہنچے گا تو آپ کی آؤٹکم کس طرح کی ہوگی آپ کو اس ریسرچ کے نتیجے میں کیا حاصل ہوگا اور عمومی طور پہ یہ چیز جو ہے یہ کسی مسئلے کا کسی پرابلم کے حل کی صورت میں ریسرچز کلمینیٹ ہوتی ہیں آپ کو کوئی رہنمائی ملتی ہے کہ آپ نے ایک ریسرچ کو کنکلوڈ کیا تو جس مقصد کے لیے یا یوں کہلیں جس پرابلم کو ایڈریس کرنے کے لیے آپ نے اسے ٹیک اپ کیا تھا آپ کو کس حد تک اس کے سلسلے میں رہنمائی ملی ہے یہ لازمی نہیں کہ آپ ہمیشہ اپنا مقصد حاصل کر لیتے ہیں لیکن آپ اس کے قریب پہنچتے ہیں اور یا اس سے اگلی ریسرچ کی ڈیریکشن آپ کو سمجھ آنے لگتی ہے سو ایم بیسیکلی دیکھیں کیا ہے آپ کیا ایچیو کرنا چاہتے ہیں اس کو انویشن کریے اور میں نے عمومن دیکھا ہے کہ طلبہ جو ہیں ان کے ذہن میں یہ بات کلیر ہوتی ہے لیکن جب وہ اس کو لکھنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو عمومن اپنے رائٹ اپ میں یا تو وہ اس کو مکمل طور پر اظہار نہیں کر پاتے یا پھر اس کے اندر اور اتنی غیر ضروری تشریحات ڈال لیتے ہیں جو کل کو پڑھنے والے کو سمجھ آنے کی بجائے اس کی کنفیوزن میں اضافہ کرتی ہیں سو اس میں لینگویج کا پرسائز ہونا اور صرف اس بات کی گفتگو کرنا جو آپ اس ریسرچ کے ذریعے سے جہاں پہنچنا چاہ رہے ہیں یہ بہت اہمیت رکھتا ہے اوبجیکٹیوز اس کے مقابلے میں زیادہ ایکشنیبل چیزوں کا نام ہے یعنی میں اپنے لیے کوئی مقصد تو متعین کر لوں میں کوئی ایم تہہ کر لیتا ہوں ایم ریلیٹیب لی ایک براڈر چیز ہے لیکن اوبجیکٹیوز جو ہوتے ہیں وہ بالکل فوکس ٹو دی پوائنٹ اور ایکشن اورینٹڈ ہوتے ہیں یعنی جب بھی اوبجیکٹیوز کی سٹیٹمنٹ آپ پڑھیں تو آپ کو اس سے فرسٹ امپریشن یہ آنا چاہیے کہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں اگلا سٹیپ کیا کروں مجھے کیا کرنا ہوگا یعنی کیا ایکشنز کرنے ہوں گے کہ میں جس چیز کو حاصل کرنا چاہتا ہوں وہ ہو جائے سو بسیکلی آپ کسی بھی ایم کو اچیو کرنے کے لیے اس کو اوبجیکٹیوز میں بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں سو اوبجیکٹیوز ایک تو یہ ہے کہ ایکشن ورپ سے شروع ہوں گے کیونکہ یہ ایکشن کو ڈیمانڈ کرتے ہیں تو اس کا مطب ہے اوبجیکٹیوز کی وہ والی سٹیٹمنٹ جس میں ایکشن کی ڈیمانڈ نہ ہو وہ اصل میں اوبجیکٹیوز کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوتی اور عمومی طور پہ آپ ان کو پوزیٹیوز فارم میں یعنی نگیشن کی شکل میں نہیں لکھتے پوزیٹیو سینٹنسز میں ایک سٹرانگ ایکسپریشن کے ساتھ ان سٹیٹمنٹس کو اور سٹرینٹ کہاں سے آتی ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ سٹرانگ ایکسپریشن تو سٹرینٹ کا تعلق اس کے اندر اس بات سے ہوتا ہے کہ آپ کتنے کریکٹ ایکشن ورپز کا استعمال کرتے ہیں سو دوسرے لفظوں میں یہ کہیے کہ ایم تو براڈر چیز ہے جو آپ ایک ریسرچ کے لیے ایک یا بہت حد تک دو ایمز آپ تحق کر لیتے ہیں یہ ایک دو سے زیادہ سٹیٹمنٹس نہیں ہوتی جب آپ نے ایمز کا تائین کر لیا تو اب آپ ان ایمز کو تقسیم کرتے ہیں بریک ڈاؤن کرتے ہیں مائل سٹونز میں تقسیم کر دیتے ہیں کہ آپ اس کو کس کس پہلو سے کیا ایکشنز لیں گے تو وہ ایکشن مل کے آپ کو اس ایم کے حصول کے لیے مدد دیں گے اگر یہ دو باتیں آپ کلیریٹی کے ساتھ لکھ سکیں اور ان کو آپس میں کنیکٹ کر سکیں تو آپ کی ریسرچ کا سکوپ جو ہے وہ یہاں سے تیہ ہو جاتا ہے سکوپ سے یہاں مراد ہے کہ آپ یہ ریسرچ کن کن چیزوں کو کور کر رہی ہوگی اور پھر اگر یہ سٹیٹمنٹس ہر وقت آپ کے ذہن میں رہیں تو ریسرچ کے پروسس کے دوران عمومی طور پہ ریسرچر انٹریسٹ پیدا ہو جانے کی وجہ سے اس دائرہ ایکار سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں جس دائرہ ایکار میں وہ ریسرچ انہیں رکھنا چاہتی ہے سو آپ کو یہ کلیر سٹیٹمنٹس آف ایم اینڈ اوبجیکٹیوز جو ہیں ہر وقت یہ یاد دھیانی کراتے ہیں کہ اس ریسرچ کا دائرہ ایکار کیا ہے اور آپ چاہے اور چیزیں آپ کو جتنی مرضی بھی انٹریسٹنگ نظر آتی ہوں آپ ان میں سے باہر نہیں نکلیں گے اس کے اندر سو لہٰذا ایک تو سکوپ کی بات ہو گئی دوسرا یہ کہ جو چیزیں آپ نے تہہ کر لی ان کو کس حد تک ایکسپلور کرنا ہے دیکھئے ڈیپس بھی انلیمیٹڈ سی چیز ہے آپ کسی بھی چیز کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں آپ اس کی ایک انلیمیٹڈ گہرائی تک آپ جا سکتے ہیں آپ کے اوبجیکٹیوز آپ کو یہ فوکس کرنے میں ہیلپ دیتے ہیں کہ آپ نے اس پرابلم کو کس حد تک انویسٹیگیٹ کرنا ہے اور پھر اس انویسٹیگیشن کے لیے آپ کی درست ڈیریکشن کیا ہوگی آپ کو کون سے سٹیپس اٹھانے چاہیے یعنی کس طرح کے ٹولز بنانے چاہیے کس طرح کا ڈیٹا کلیکٹ کرنا چاہیے کیسے اس کو انیلائز کرنا چاہیے کہ آپ یہ تمام باتیں جو میں نے بھی آپ سے کہیں یہ آپ کی ریسرچ کی ڈیریکشن کا تائین کرتے ہیں سو اگر یہ صرف دو باتیں آپ دیکھ لیجئے کتنی اہمیت کی حامل ہے کہ اگر یہ درست ہو جائیں تو بہت امکان ہے کہ آپ کو ایک فریم ورک مل جاتا ہے جو آپ کو گائیڈ کرتا رہتا ہے کہ یہ ریسرچ کس چیز پہ ہونی ہے کتنی ڈیپ تک ہونی ہے اور اس کو کرنے کے لیے آپ کی سمت کیا ہونی چاہیے